موسیقی 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 ایکٹ وہ سارا کا سارا ہی لیکل ہوتا ہے اگر آپ نے دوسری شادی کے لیے بغیر اجازت کی تو کیا وہ جو دوسرا نکاہ ہے وہ بھی لیکل ہو گیا دیکھیں نکاہ تو دوسرا یہ کانون نہیں ہے پھر سزا کس بات کی دیکھیں وہ سزا اس کے کہ جو پہلا ایگریمنٹ دیکھیں ایگریمنٹ میں کیا نکاہ میں لکھا ہوتا ہے آپ شادی نہیں کر سکتے آپ میاں بی وی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نکاہ نامہ is basically an ایگریمنٹ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے آپ اور دوسری شادی کرنے سے پہلے وہاں پہ کہاں لکھا ہوتا ہے کہ دوسرا شہر جو جب شادی کرے گا بغیر پوچھے کر سکتا ہے کہاں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کسٹمز کو دیکھیں گے نہیں کسٹمز کو دیکھیں گے اسلامی کسٹمز کے دابق تو آپ کر سکتے ہیں آپ کا کنٹری کا لاو آپ کو اجازت نہیں دے رہا مجھے میرا رائٹس کیور کر رہا ہے کہ میرا اسپنٹ آپ ٹیبل پہ آئے نا آپ کی بیوی ہے آپ کی لائف پارٹنر ہے آپ لائف کی ہر چیز اپنے بچے آپ شیئر کر رہے ہیں آپ شیئر کر رہے اس کے ساتھ پاکستانی لوز جتنے بھی ہیں ان کو تو ہمیں انڈر اسلامی ٹیچنگ کے منتر ہی ہے نا اسلامی ٹیچنگ میں کہاں لکھا ہوئے گا آپ نے دوسری خیر اس پہ ہم پھر کبھی بحث کریں گے اس وقت آج اچھا میں اس پہ بھی کنونس کروں گے بغیر پرمیشن کے ہسپنٹ شادی نہیں کر سکتا اور بلکہ روایات کو ہی کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ یہ کر سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی خرچے کا بچوں کے خرچے کا اس کا وہ جو کہہ رہی ہے کہ سامان میرا بیچ کے کھا گیا وہ سامان کا بقاعدہ لسٹ دے کے اپنے جو اس کے سامان کی ڈاکومنٹس اگر ہیں نہیں ہے تو وہ سامان کے لئے کیس کرے گی کورٹنپائل یہ میرا سامان اس نے لے لیا ہے اور میری بغیر اجازت کے اس نے میرا بیچ دیا یہ سامان جہیز مجھے واپس کیا جائے اس کا بھی کیس ہوگا یہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ یہ جو ہے تھریڈ دے رہے کہ میں دوسری شادی کرنا جا رہا ہوں جو بھی بلکل لکھ سکتی ہیں اور اگر اس کے پاس کیا اس پہ بھی سٹیمنٹ جاتا ہے دوسری شادی نہ کریں نہیں ڈیفنیٹلی ہو ہوا بھی ہے پریکٹیکلی بھی ایسا ہوا ہے دوسرا سوال تھا ہمارے پاس اکاڑا سے ہمارے بھائی نہیں کیا کہ دو بچے ہیں اور میسیس جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے جا کر بیٹھ کی ہے میرے اپنے والدین مجھ سے ناراض ہیں بہن بھائی ناراض ہیں بیوی ناراض ہیں اور میرے سوسرال والے کہتے ہیں کہ تین دن تم آ جایا کرو اور یہ یہاں پہ خوش ہے تو کیا اس کو یہ بات مان لینی چاہیے اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیا قانونی ذریعہ کیا ہے میرے پاس دیکھیں اس کے پاس پہلی تو بات یہ ہے اس کے پاس وہ بیوی کو شیلٹر تو پروائیٹ کرے وہ اگر ایک فیملی سیٹ اپ ہے جس میں ایک اس کی مادر ہیں وہ اپنی جگہ ان کی بارٹنز وائف کی اپنی جگہ لیکن جب یہ ایشیوز ہیں اس نے ٹیکل کرنا ہے نا اس کی اگر آپ پس میں فیملی میں ڈسپیوٹ ہے تو وہ دیکھے کہ ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے ان کے ساتھ کس طرح اس نے کری آن کرنا ہے ساری چیزوں کو سب سے پہلے تو اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک اپنا فیملی سیٹ اپ بنائے جس میں بچے انہیں سپریٹلی پروائیٹ تو کرے نا منٹیننس ان کو گھر تو پروائیٹ کرے وہ ان بچوں کا سارا وہ کرے وہ کہہ رہا ہے جی میں تو بھاگا ہوں گھر سے میں تو کئی جاتا ہی نہیں کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہم دیکھیں گے کہ جن حالات میں وہ والدین کے گھر چلی گی ہے میں اچھا آپ جو ہے نا ساتھ سائکلوجیکل بھی اس سارا کچھ بتا دیتے ہیں میں لیگلی اس کے پاس کیا حال ہے لیگلی اس کے پاس شوٹلی سب سے پہلے گی ہے اگر بیوی نہیں آ رہی ہے تو بازو دعوی کر سکتا ہے بازو دعوی کر سکتا ہے اس سے فتوہ لے لیا ہے کہ یہ تمہاری طلاق ہو گی ہے تو یہ بات کچھ پلے نہیں پڑی ہے دیکھیں اس میں ہو گئی یہ کہ ہوتا یہ ہے جو ہمارے پاس روٹین میں کیسز آتے ہیں کہ ہزبن ڈائیوورس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اورل ڈائیوورس کر دیتے ہیں کہ جی میں تو میں طلاق دیتا ہوں وہ جیسے ایک سیکوئنس میں کہہ دیا اور چلے گئے بعد میں کچھ عرسے بعد جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے گڑڑ ہو رہی ہے پھر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے تو دی تھی اچھا میں فتوہ لے کے آتا ہوں کہ نہیں ہوا اب اس میں ہوتا ہے کہ بیوی بھی چلی جاتی ہے کسی مغلوی صاحبان کے پاس سلی جاتی ہے دیفنیٹلی وہ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں جی میرے شوار نے مجھے طلاق دے دی آپ بتائیں وہ کہتے ہیں جی گوال آئے جو قانون ہے جو شریعت بھی ہماری کہہ رہی ہے کہ آپ دو گماؤں کی موجودگی میں دی تھی وہ کہتے ہیں جی ہاں گوال تھے یہ تھے پھر وہ فتوہ دیفنیٹلی دے دیتے ہیں جی کہ ہاں یہ ہو گئی پھر فت فتوے کی قانونی حصیت کوئی نہیں ہے یا تو کورٹ سے آپ ڈیکلیریشن لیں گے اس میں آپ کے پاس ہے کہ آپ جا کے کورٹ میں ایک سوٹ فائل کریں گے کہ جو کہیں گے کہ یہ میری اطلاق ہو چکی ہے اور مجھے اس کو جو ہے نا وہ باہتا فتوے کی قانونی حصیت نہیں ہے اس میں جو ہے ایک اس کو ایک اپینین ضرور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو بائننگ فورس نہیں اس کو دیکھتا ہے تو بھول پر سے میرے بھائی آپ نے کال کی ہے تو آپ سالسی کونسل کو اس میں انوال کریں یونین کونسل آپ کی اس کو اس میں انوال کریں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اب جاتے جاتے آپ نورمیل میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ کیا میسج دیں گی مگر آپ سے ضرور کہوں گا کہ کیا میہ بی بی کے ریلیشنشپ میں کن چیزوں کو ہم مدنظر رکھے اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں ایک تو آپ اپنے ریلیشنشپ میں ایگو جو ہے اس کو کبھی بھی نہ لکھیں انا اپنی ریلیشنشپ سے آپ نکال دیں آپ کا ریلیشن پرفیکٹ ہو جائے گا اور جب مرد بہت بول رہا ہو تو بی بی کو کیا کرنا چاہیے ایک بندے کو فلائٹ یا فائٹ دو سیچویشن ہوتی ہے یا تو فائٹ کریں یا پھر فلائٹ کریں تو ایک بندے کو ایک سیچویشن اپنانی چاہیے ایک بندے کو چپ کر جانے چاہیے ایک بندے کو چپ کر جانے چاہیے کیونکہ آگ اور آگ جو ہے پھر وہ دھماکہ ہی ہو سکتے ہیں اور اس کا اثر پھر آپ کی زندگی پر پڑھتا ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے دیکھیں سیکالوجسٹ کا بھی ہونا ضروری ہے اور کانسلنگ میرا خیال ہے ایک لائر سے بہتر بھی کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس روز میرا کے واقعات آتے ہیں روز فیملیز روٹتی ہیں جو ڈائیوز ہوتی ہے جو کھولا ہوتی ہے وہ روز ان کے پاس ہوتے ہیں تو ہم بعض دفعہ بلکہ بعض دفعہ نہیں ہر دفعہ ہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیا ایشو آتا ہے تو ہم انہوں نے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو کانسلنگ میرا خیال ہے ایک وکیل اور سائکارٹرس دیفنیٹلی وہ دونوں چیزیں اپنی جو ڈائیوز ہیں ہماری زندگی کے ایک حصہ ہے اور اس حصے سے ہم نے کیسے نجات پانی جہاں سکھ ہوتے ہیں وہاں پر دکھ بھی ہوتے ہیں مگر یہ تکلیف دے عمل ہے ہم سب اپنی ماں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور جہاں پر جو لوگ ویلنس کرتے ہیں ان کے سیکلوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں اور اس کو سیکلوجیکل ہی ایڈریس کرنا چاہیے ہم جب نورمل زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایک جس پرینڈ کرنے جا رہوں ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم صبح فجر کی نماز کو اس کا اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد ہم اسے سکول بیٹھتے ہیں وہاں پر دینیات کا بھی اس کا پیریڈ ہوتا ہے سکول میں بھی اس کو اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں جب گھر آتا ہے تو شام کو کاری صاحب آتے ہیں اس کو خوبصورت کرت کراتے ہیں اور پھر جب ہم کاری صاحب پہ جانے کے بعد سے بیٹھتے ہیں بیٹا جاؤ کچھ گروسری لے آؤ جب کسی شاپ پہ جاتا ہے ایک بائسیکل والا آیا یا کسی کٹکر لگ جاتی ہے تو وہی بچہ اس کو مڑ کر دے کر برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کیسی ہم تربیت کر رہے ہیں کیسی ہم جنریشن ہماری جو آگے آ رہی ہے ہم نے کیا مسائل ہے یہ ہم نے خود ہی گھر بیٹھ کر سوچنا ہے اور اپنے مسئلوں کو ہم نے خود ہی بیٹھ کر حل کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم خلا اور طلاقی طرف جائے میں چاہیے کہ ہم اپنے رکسہ بنے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے یہاں آپ کے بڑے مامو چچا تایا کہ لوگ بیٹھتے ہیں جب تو یہ اکل کی بات کرتے ہیں انہوں نے زندگی دیکھی ہوتی ہے تو معاملات کو گھر میں حل کر لینا چاہیے آپ سے جاز چاہوں گا انشاندرہ نیکسٹ ویک آپ سے ایک اور ٹاپک پر اسی پروگرم میں بات ہوگی تینکیو ویئی مچ تیبہ باسی صاحبہ تینکیو ویئی مچ دکٹر صدر اختر اللہ حافظ موسیقی